اسلام علیکم کیا حال چلنش ازادیو فیٹ فارٹو امید آپ سب اوکے ہوں گے روکے کی رپورٹ میں ہوں گے تو آ چکے ہم حیویو معاملات کے ساتھ تو آج کی ویڈیو کو لازمی لاز تک دیکھنا کچھ امپورٹنٹ باتیں کرنے ہی اور میں بھی آپ لوگوں کو تھوڑا بہت صحب غتاب لگ جائے ان چیزوں کے بارے میں بھی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا باقی اب پہنچتے ہیں سیدھا موکہ واردات کی طرف کے کانی ایکی تو اب ہم آ جاتے ہیں سیدھا سیزن پر یہاں پہ جیسا کہ یہ رینک آف میڈل اسٹ تو یہ اوورال میڈل اسٹ کا رینک آ گیا تو پہلے نمبر پہ ہے ہمارا پاکستانی شہزادہ بھائی میجر گنی یہ میرا بہت اچھا دوست ہے پہلے جب میں ٹاپ رینکنگ میں ہوتا تھا تب ہم اکٹھا کھیلتے کرتے تھے ہوں نہیں چھاڑ چکے یہاں تھے پہلے نمبر تیارت جو کہ اچھی بات ہے اوکے کی رپورٹ ہے رسپیکٹ ہے اس بندے کے لیے اور بھی بہت زیادہ پاکستانی ہیں ہمارے بھائی جو کہ ہمارے فلائگ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ٹاپ رینکنگ کے اندر تو اسی کے ساتھ میں اور بھی چیزیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ ٹاپ رینکنگ کا سین کیا ہوتا ہے یہ سارے جو رینکس ہیں یہ کیا ہیں میں بھی کچھ بندے ہوں گے جو صرف یہ چیز اب ہم نے یہ میں شروع سے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ سیزن پہ کلک کیا ٹھیک ہے یہ رینک پہ کلک کیا بس ایتے تاک کہیاں نو پتا ہے اگلی پچھلی کانیاں دا کٹ لو کانوں پتا ہے اوہ میں انٹروڈیوز کرانیاں نے ٹھیک ہے اب یہ دس ازار آٹھ سو پوائنٹ میکس ہوتے ہیں یہ جو ٹوٹل رینکنگ پر شو ہو رہی ہے یہ اوورال ٹوٹل میڈل اس جو سرور ہے جتنے میڈل اسٹ کے پلیئرز ہیں یہ ان کے ٹوپ پلیئرز ہیں جتنے بندے میڈل اسٹ کھیلتے ہیں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں تو یہ نمبر ون پہ ہمارا گنی بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے میکس پوائنٹس ہوتے ہیں داس ازار آٹھ سو اور ویڈیو بنانے سے پہلے ہی میں نے بندے کاؤنٹ کار لیا تھے تو تقریباً سیونٹی فائف پرسنٹ مطلب سیونٹی فائف جو بندے ہیں ہنڈرڈ میں سے اس پہ اگر کلک کریں نا کلاسک ٹی پی پی پے اس کے بعد آتا ہے سروائیول رینکنگ تو اس کے جو میکس پوائنٹ ہوتے ہیں وہ نو ازار ہوتے ہیں تو لازمی سی بات تھی گنی کئی ہونے تھے کیونکہ اس بندے نے باواجی مینط بہت زیادہ کی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا رینک اور کیریر وغیرہ تو اس نہیں آنا تھا سروائیول پہ بھی تو اب یہ ٹوٹل رینکنگ اور سروائیول رینکنگ ہوگی اب یہ اس کے بعد آتی ہے الیمینیشن رینکنگ تو یہ جو رینکنگ ہوتی ہیں یہ چیزیں بھی ریپریزینٹ کار رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے چیزوں کو اب جو پاکستانیوں میں سے پہلے نمبر پہ آنا وہ ہمارا شہزادہ ٹیک ٹرون ہے اس ٹائم ٹھیک ہے آپ کو یہ دوسرے نمبر پہ شو ہو رہا گیا وہ عربی اس کے بھی نو ہزار پوائنٹ ہے اس کے بھی نو ہزار پوائنٹ ہے پاکستان میں سے ٹیک ٹرون پہلے نمبر پہ ہے اب ٹیک ٹرون کی جگہ پہ کوئی نہیں آ سکتا اس کے پوائنٹ میکس ہو چکے ہیں جب پوائنٹ میکس ہو جائیں پھر وہ پوزیشن ادھر فٹ ہو جاتی ہے پھر بدہ نہ اتے ہو سکتا ہے نہ تھلے ہو سکتا ہے تو اب میں جو چیز دکھانے والا ہونا نوجوانوں کے چیرے پر خوشی کی لیر آ جانی ہے اتنا میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ کو کہ کہ یار برینڈ تو کلیند ویچے بندہ رکھے ہے پاگل رکھے ہے اس کو ہم پیار سے پاگل کہتے ہیں اب میں دکھاتا ہوں کہ یہ پاگل کیوں ہے ٹھیک ہے اس کی آئی ڈی دکھانے سے پہلے میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ بابا جی اس بندے کے ساتھ کوئی ٹیم نہیں تھی کوئی ٹیم سپورٹ کے بغیر اس بندے نے کیا ہے اکیلے نے ٹھیک ہے میری آنکھوں کے سامنے کیا ہے تو میں بتا رہا ہوں لوگوں کا نہیں مجھے پتا ہوتا یہ جو ٹاپ رینکنگ میں بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن اس بندے کی میں گرانٹی دے سکتا ہوں کہ اس نے اکیلے اپنے سر پہ کھیل لیا کوئی اس کو بورڈ شوٹ نہیں تھے مل رہے بس یہ اکیلہ گس جاتا تھا چار بندوں میں ٹھیک ہے پاگل ہم اس کو کیوں کہتے ہیں میں شی پلیئر ہے چار بندوں میں گس جاتا تھا پھر بس اس کا کام ہوتا تھا گولی چلانا چار تے چار سوٹ چار دا ہی تے حنمت آن وحانا وید پروو کہ چار چار بندے کی ہیں جو سوٹ دا ہوں تو جیسا کہ کل رینکنگ پہ یہ نمبر ٹو پہ ہے تو اس کی کیڈی شیڈی آپ دیکھ لو اور جو ٹوٹل رینکنگ ہوتی ہے رینک وغیرہ اس میں بھی ٹاپ ہنڈرڈ میں ہے یہ بندہ ٹھیک ہے تو اب اس کی بابا جی آپ کیڈی دیکھ لو اس طرح اس نے جو کیل ریشو ہے اپنی ماکس کی ہوئی ہے اتلے لیول تک پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی تگڑا کھیلیا ہے بندہ اس سیزن تو بیگ شاوٹ آؤٹ ہے اور بہت زیادہ رسپیکٹ ہے اس بندے کے لیے کہ اس نے ہمارے کلین کو بھی ریپریزنٹ کیا ہے اور بہت ہی تگڑی گیم ہے دل سے رسپیکٹ ہے اب میں آپ کو دوسری چیزوں سے بھی تھوڑا بہت انٹروڈیوز کرا دیتا ہوں لگے آتھ ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل رینکنگ سروائیول رینکنگ الیمنیشن رینکنگ سیزن رینکنگ یہ چاروں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اسی طرح یہ ایف پی پی کا بھی سیم سین ہوتا ہے اس میں بھی وہی صاحب کتاب ہوتے ہیں اس میں بھی پاکستانی ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ میں پچھلی ویڈیو تو مطلب لاس سے لاسٹ ویڈیو میں میں نے بولا تھا کہ اب ہمارے جو پاکستانی آنا وہ اوپر والے لیول تک پہنچ چکی ہیں ٹھیک ہے جو میں ایک انٹرنیشنل ٹیم نہیں ہوں دی تگڑی علی اوہ صاحب ہو چکی ہے اتلے لیول تے ہر دے پاکستانی پہنچ چکے ہیں ہر جگہ میں ہمارے پاکستانی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ان شارٹ یہ کونسپ کلیر ہو گیا تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں یہ بھی رینکنگز ہوتی ہیں یہاں پہ بھی بندہ دیکھ سکتا کہ بندہ کیا کر رہا تو ہماری کلین کا بندہ جو ہے وہ وان پہ بیٹھا ہوا اس ٹیم پاکستان میں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد یہ پاپولیٹی گفٹ اینہ نالتے ساڑا تعلق ہونی ہے ہی پب جی کھلے نالے بندے ہیں so you know what I am trying to say ارپی رینکنگ میں جڑا بودا پیسہ لالے ارپی پہ پیسہ لگائی جو ایدنا بھی تعلق ہونی اچیومنٹ رینکنگ وہ اچیومنٹ پوائنٹس جو ہوتے ہیں ایو گراؤنڈ اور لائک رینکنگ چھڑوں پر آمیٹی رو این اشارٹ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تیکٹرون کی آپ نے میند دیکھ لی ہے اکیلا بندہ بابا جی بہت اکھا ہوتا ہے کونکرر لابی میں ساتھ ہائی رینک پہ کھیلنا ٹاپ ہنڈرڈ میں ہے وہ اس ٹائم تو بہت مشکل ہوتا ہے میں بھی کھیلتا ہوں میں بھی ہائی رینک میں کھیلا ہوں ٹاپ رینکنگ میں کھیلا ہوں یہ جسے بندے کے میں بات بتا رہا تھا یہ جو ٹاپ ون میں بیٹھا ہوتا ہے یہ بھی میرے ساتھ کھیلتے تھے ہم کٹھے کھیلتے تھے تب میں بھی رینکنگ میں ہوتا تھا تو اتنا آسان نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن یہ بندہ بابا جی زیادہ اس نے ہارڈ ور کیا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اس کی محنت کا پھل ملنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں جو لنک پن ہے اس پہ کلک کرو اور اس کو جا کے سبسکرائب کرو ٹھیک ہے اب ایک بندے نے پورا سیزن اتنی منت کی ہے ٹھیک ہے ایک بندے ہوتے ہیں جو رینک پوش کرتے ہیں ٹھیک ہے جو جس چیز کو زیادہ پرموٹ ہو رہی ہے ہمارے پاکستان میں رینک پوش زیادہ پرموٹ ہو رہی ہے ٹاپ رینکنگ پلیئر اچھی چیز ہے مجھے خود پساندہ ہے ٹاپ رینکنگ میں ہی جھوٹ بولوں لیکن یار ان پلیئرز کو بھی تو تھوڑی بہت اب یہ جو گنی ہے ٹھیک ہے ٹاپ بانے پہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ سیو کھیلتا ہے ہر گیم اس نے سیو کھیل لی ہر گیم اس نے چکن کے لیے کھیل لی ہے پھر جا کے ہوئے یک یہ چیز ہوگی دوسری سیٹ پہ آتے ہیں جو ہر گیم مارنے کے لیے کھیلتے ہیں جنہوں نے بندیاں دے ویچور ناند ہے وہ وہ یہ ہے وہ یہ بند ہے وہ ٹیک ٹرون ہے کیونکہ یہ اندر گس کے مار رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے میچز بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں بھی بتا تھا چلو چلو یار لگے آتھ کچھ بندوں کے تو اچھی بات نہیں ہے تو یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ جو نمبر تھری پہ ہے اور ٹاپ ون پہ ہے یہ بھی میں سلسلے تھوڑے سمجھا دیتا ہوں یہ جو کیل رینکنگ ہے نا اس کے جب پوائنٹ میکس ہو جائیں یہ نو ہزار ہو جائیں نا تو پھر جو ٹوٹل رینکنگ ہے نا اس کے پوائنٹ سے اتنے نہیں ملتے وہ کام ملنا شروع ہو جاتے ہیں سمجھ رہے ہو ایک دو اس طرح پوائنٹ ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ٹاپ رینکنگ میں ہوتے ہیں ان کو یہ چیز مینٹین کر کے کھیلنا پڑتا ہے اب یہ گنیاں نا اس نے کھیل لے ہوں گے میچز تو ہر میچ میں یہ صاحب راک کے کھیلتا ہوگا کہ اس کی کیل رینکنگ اس ٹیم کیا جاری ہے اس لیے ٹاپ ون اس نے شروع سے مینٹین رکھا ہے کیونکہ اس نے صاحب خطاب لگا کے کھیل لیا ہے پراپر ایک بابا جی ڈیسنٹ پلیئر نہیں کیونکہ کھیلتا اس طرح کھیلتے ہیں تاہیدہ ٹاپ ون مینٹین رہا ہے ٹھیک ہے اگر یہ گوس گوس کے مطلب کے انشارٹ یہ نہیں کہ یہ سیو کھیل رہا ہے گوس کے نہیں کھیل سکتا زیادہ کلز نہیں کرتا یہ میرے خیال میں پراپر اپنی گیم میں اس طرح کلز کرتا ہوگا پانچ کر لیے سات کر لیے اگلی میں گیارہ کر لیے پھر آٹھ کر لیے پھر کسی میں دو تین چار اس طرح کر لیے اس طرح مینج کر کے کل رینکنگ دیکھ کے پھر کرتے ہیں تو یہ کل رینکنگ ابھی بھی اس کی نوزار میکس نہیں ہوئی تا مطلب انشارٹ یہ بندہ پراپر کھیڑے ہے ٹھیک تو دوسری طرف میں جو باد کر رہا تھا ٹیک ٹرون کی یہ بندہ فل گس کے کھیل لیا اللہ اللہ مچا کے کھیل لیا ٹھیک کوئی رینک کی پرواہ اتنی نہیں کی اس نے کیونکہ یہ کونسا اوپر والی لیول کے رینک پہ ہے لیکن کل رینکنگ میں یہ اوپر آ چکا سب سے ہمارے پاکستان میں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس کے چینل کا جو لینک گیا کمنٹ سیکشن میں پین کی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھ ہے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے تو لازمی اس لنک پہ کلک کرنا اور بھائی کو سبسکرائب کرنا کیونکہ اب وہ لائی سٹریم شروع کر رہا ہے تو آپ لوگوں کو مزہ آئے گا انشارٹ کافی انجائے کرو گے کہ ایک اگریسیو پلیئر کو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح وانوی فور کرتا ہے کس طرح اس بندے نے گیارہ کی کیڈی مینٹین کی ہوئی ہے سوکھا کام نہیں ہدا باقی اتنی زیادہ کیڈی رکھنا اور وہ بھی اکیلے اس پر مزید یہ ہے کہ آج کوئی گیم پلے نہیں آیا تو سینٹیوں نے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کال انشارلہ فل چوسم گیم پلے اپلوڈ کروں گا اور نوجوانوں کے چرے پر خوشی کی لہر آئے گی تو اوکے کی رپورٹ ہے نو اٹینشن ٹھیک ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ ٹیک کیر